اسلام ایفرم ایفرم امیدہ آپ کے خیریت سے ہوں گے آج میرے ساتھ رائیان خان ہے اور رائیان خان کو شکایت ہے کہ یہ لوگوں کو اچھے چھی باتیں بتانا چاہتے ہیں اچھے چھے کام ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں رائیان کا تعرف یہ ہے کہ یہ سوسائیٹی سپیس سوسائیٹی آف پاکستان کے فاؤنڈر ہیں اور یہ یہاں پر اردے مناتے ہیں یہاں پر لائٹ پولیوشن کے ایکٹیوزم کرتے ہیں اور ان کے اندر کافی سادہ شکایت ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے یہ شکایت کو شیئر کریں اور ہم مل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ آخر اچھی باتیں کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں گندی گندی باتیں ہیں مار دھار کی باتیں موبائل کی باتیں گندی پولیٹس کی باتیں گورنمنٹ کو برا بولنے کی باتیں تو ہم بہت زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں یہ اچھی باتیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں جی رائن فروائی کیا شکایت ہے سلام علیکم جی شکایت ہے میں اتنا کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میرا میسیج جو ہے لائی پولیوشن کا دلیبر ہو لیکن لوگوں کو یہ میرا میسیج نہیں سمجھا رہا وہ کہہ رہے کہ لائی پولیوشن کیا ہوتی ہے مطلب رات کو اگر مجھے ستاز نہیں دیکھتے ہیں تو رات کو مجھے ستاز نہیں دیکھتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ ہماری اے پولیوشن ہے کیونکہ اتنا دھوان ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سٹاز نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے دھوان دکھ رہا ہے جو لوگوں نے بنائی اور جب میں ان کو بتانے لگا کہ یہ لائی پولیوشن ہے اور اس سے آپ کی پوری لائیف سٹائل پر افیکٹ ہوا ہو ہے تو لوگ سننے کی لئے تیار نہیں تھے یہ بہت ہی out of the box ہے شاید ان کی لئے یا ان کو مشکل لگ رہا تھا کہ لوگوں کو انڈرسٹان کرنا کہ اس سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہے شاید یہ ایک وہ ٹاپک ہے کیونکہ دنیا بھر میں اتنی especially in Karachi, Pakistan اتنی دوسری problems ہیں ہمارے پاس بجلی کا مسئلہ ہمارے پاس پانی کا مسئلہ ہے فیول کا مسئلہ ہے there are many other issues ہم لوگ light pollution پی ایک اور مسئلہ لے کے سامنے آ جائیں گے تو دنیا کہاں جائے گی people were like this کہ اچھا چھلو ٹھیک ہے زندگی گزاری ہے تو گزاری ہے کیونکہ مسئلہ ہے اچھا ہم لوگ resilient کاؤں ہو گئی ہے کہ ہم لوگ we don't want کہ اچھا چھلو ٹھیک ہے یہ بھی مسئلہ ہے انہ چھلو ٹھیک ہے اب وہ لار کی مسئلہ ہے we are like this we are not highlighting those issues حالانکہ ان کا solution ہمارے پاس بہت easy ہی ہے وہ charity begins from home والا issue جو ہے ہم لوگ اس کو follow نہیں کرتے ہم لوگ کہتے کہ ارے دوسرا کرے گا تو صحیح ہو جائے گا میں کیوں کروں یہ والے جو issues ہیں اگر میں بول رہا ہوں کہ یہ میرا اچھا message ہے even if you convey this message it's a blessing کیونکہ we are seeding ہم لوگ یہ بیج بوہ رہے ہیں کیونکہ یہ message جب ڈلیور ہوتا ہے کوئی بھی energy frequency ڈلیور ہوتی ہے وہ ایک seed کی فارم میں ہوتی ہے کوئی positive energy ہوتی ہے وہ seeding کرتی ہے آپ کی body میں it will grow آپ کو بہت energetic positive کرتی ہے اور جبکہ ایک negative energy وہ آپ کی زندگی کو اور چھوٹا کر دیتی ہے جبکہ میرا message جب بہت positive ہے it's all about کہ ہم لوگ کو aware ہونا چاہیے اپنی surrounding سے اور ہمارا consciousness level بہت اچھا ہونا چاہیے اپنی surrounding کے ساتھ اچھی connection ہونی چاہیے natural heritage animal plants اور this cosmic energy جو ہماری surrounding universal light جو naturally موجود ہے اس کے ساتھ connection ہی ہونا بہت ضروری ہے بھڑا ساتھ اکی ہیں بھڑا ساتھ ساتھ اکی ہیں بھڑا ساتھ اکی ہیں بچی ہوتا نکالیں ہیں اور جتہ اور نکالیں ہیں باز پیری کافت سے میں message delivered ہوا ہے اب صحیح deliver ہوا رہے شاید میں بولنا چاہتا ہوں وہ صحیح platform پہ اور صحیح medium کے Secret کیونکہ میں میسیج دے رہا ہوں لوگوں کے پاس نہیں پوچھ رہا شاید اس کا دلیوری آف میسیج اور موڈ آف کمینکیشن اس چینج ناؤ فیس بکیس بکیس ای میڈیم ناؤ جس کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پبلک سرویس میسیج اویرنیس ہو جاتی ہے I was thinking to do it as a campaign کے لوگوں کو تھوڑے تھوڑے لوگوں کو پتا ہوں لیکن میرے خواہد سے وہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے in long term it will take longer time if you hit the muscles you go directly on social media and get interact with them صحیح تو میں کچھ سمجھاؤں کہ یہ کیوں ہوتا ہے چیز بالکل ضرورت ہے you go ahead میری ناقش رائے ہیں کچھ اور ناقش اس لیے ہے کیونکہ limited knowledge ہے نا جیسے ہم نے آپ سے پہلے باتوں میں کہا کہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ہم سونج بھی نہیں سکتے اور کانسٹنٹلی ایکسپینڈنگ بھی ہیں تو اس ساری کائنات میں سے ایک چھوٹی سی جو یونیورس ہے وہ ہماری ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہمارا سیارہ ہے اور اس میں سے آٹھ بلین میں سے ایک میں ہوں تو اس کی جو knowledge ہے وہ بہت limited ہے تو جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ analogies بتاؤں گا کچھ چیزیں بتاؤں گا جو میں نے سیکھتے کہتے ہیں ایک کہانی ہے مجھے میں نے ابھی تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی سنتی سنائی ہے تو میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہانی یہ ہے کہ Christopher Columbus یا کوئی conqueror جاتا ہے ساؤتھ امریکہ پہنچتا ہے تو وہاں کے جو original لوگ تھے ان کو جب وہ کسٹیاں کھڑی کی گئیں پانی کے کھونے پہ تو ان کو waves ہلتی ہوئی نظر آئیں کیونکہ وہ waves کو جانتے تھے ان کو جو کسٹیاں تھی وہ نظر نہیں آئیں بلکہ کسٹیوں کی جگہ ان کو پہاڑ نظر آئے کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی کشتی نہیں دیکھی تھی یعنی پانی کا جہاز نہیں دیکھا تھا تو کیونکہ انہوں نے کبھی پانی کا جہاز نہیں دیکھا تھا تو جب کسی نے ان کو بولا کہ یہ پانی کا جہاز ہے تو یہ پانی کا جہاز ان کی کھوپڑی کے اندر کمپیوٹ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی کھوپڑی نے کبھی بھی ان کی دماغ نے کبھی بھی کوئی پانی کا جہاز نہیں دیکھا تھا لیکن دو ہفتے تین ہفتے کے بعد ان کو وہاں پہ پانی کا جہاز نظر آنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ فرق ہے بالکل اسی طرح سے جب ہم کوئی نیا آئیڈیا لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اس کے پاس اس کے ریفرنس نہیں ہوتا ہے اس نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی تو آپ امیجن کریں کہ آپ میں سب کو بولتا ہوں کہ بھئی آپ سکول کنیورسٹی کو اندر جانے کے مجھے آن لائن جا کے پڑھ لیں تو وہ میرا موہ دیکھتے ہیں عجیب سی بات کرتے ہیں کیونکہ اس لیے کیونکہ کبھی انہوں نے اس طرح کی بات سنی نہیں ہوتی آہستہ 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 جب وہ سندے رہتے ہیں تو ان کو یقین آتا رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی جو چالنج ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہے تو میرے ایک ٹیچر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاگل اور جینئس میں جو ہیں اتنا سا فرق ہوتا ہے پاگل اور جینئس میں اتنا سا فرق ہوتا ہے فرق کیا ہوتا ہے کہ فرق کر دیجئے کہ یہ ایک ڈبا ہے آپ کو ڈبا نہ جا رہا ہوگا آپ جو ہیں اس ڈبے سے باہر کی بات ہجب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہاں کی بات کروں مثال کے طور پر جی میری میٹنگ آج aliens کے ساتھ ہوئی تھی اب میں یہ بات بولوں تو کیا ہوگا کہ میں میں ادھر کیٹیگری میں آجا ہوں لیکن اگر میں یہاں پہ رہوں اور بولوں دربے کے کونے بھی ڈبا انسان کی سوچ ہے یا معاشرہ ہے کلچر لیکن میں یہاں رہ کے کوئی بات بولوں ایج ایجی بات بولوں ایج میں بول رہا ہوں کہ کیا بھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنے ہزار سیارے ہیں اتنے ہزار سن ہیں اتنے ہزار یہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی alien رہتا ہو تو وہ ہو سکتا ہے تو رہتا ہو کیسا لگے گا اب کیا ہوگا کہ دونوں میں بات کرنے کے انداز میں اب اس کو آپ آہستہ 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 یہاں لے کے جا سکتے ہیں اس کورنر پر لاسکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلی اس کو یہ بات بول دی کہ میں alien سے ملاقات کر کے آئے ہوں تو وہ آپ کو پاگل خانے میں جمع کرا دے کیونکہ وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ جس نے دور بھی نجات کری تھی اس کو اس زمانے کہ لوگوں نے بلاسفیمی کے رول میں جا کے اس کو ٹانگ دیا تھا پھر اسی طرح سے ہم اجادات کی بات کرتے ہیں تو جب پہلی دفعہ بولا گیا کہ جی چاند پر انسان گیا ہے تو بولا گیا حرام ہے اور غلط ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا پھر جب ٹرین آئی تو وہ بھی حرام تھی جب ڈاؤٹ سپیکر آیا وہ بھی حرام تھی فیس بک یو ٹیوب آیا وہ بھی حرام تھی کیوں حرام ہوتی اس لیے کہ اس وقت کے جو ٹیچر ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا بات کیا ہو رہی ہے تو ہم ہوتے ہیں جلد بات انسان ہوتا ہے جلد بات ہمیں سمجھ آگیا تو اس کا مطلب ہے سب کو سمجھنا آجا ایسا نہیں ہوتا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے رائیان خان اور ریحان اللہ والا کے دو الگ الگ کی تجربے ہیں رائیان 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 اوکی سوری آپ کا نام فرق ہے تو میں نے کبھی سنا نہیں ہے تو میں ایک اور رائیان کو جانتا ہوتا اس ریفرنس سے میں آپ کو رائیان بول رہا ہوں اگر میرے پانچ جاننے والوں کے نام رائیان ہوتے تو میری pronunciation automatically ٹھیک ہو جاتی ہے یہ وہی اگزامسل ہے جو آپ یہ بھی اسی طرح سے ہوئے کہ آپ جب جیس جیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ نے لوگوں کو ایسے سمجھانا ہے جیسے آپ کسی نو سال کے بچے کو سمجھا رہے ہیں اس بلکل آہ بعض اقاد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لفظ کو ایک مشکل لفظ استعمال کرتے ہیں اب اس مختلف لفظ کے آہ معنی جو ہیں مثال کے طور پر ہم کہیں آہم مثال کے طور پر ہم کیا کہیں آہم بھارا کوئی بھی لفظ آپ اگر لے لیں تو اس کو اگر آپ توڑ کے بہت سارے لا الفاظ میں آہم سمجھا دیں ان کی آہم بھلکل آسان الفاظ ایک کی جگہ پانچ الفاظ جس کر لیں لیکن آسان الفاظ ہو تو زیادہ لوگوں تک آپ کا میسج پہنچ جائے گا تو اب اس میں سے جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے جیسے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ مجھے انٹریسٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا انٹریسٹ لیول آپ کے جتنا ہے ان کا انٹریسٹ لیول ہو سکتا ہے ون پرسنٹ ہو ٹو پرسنٹ ہو ٹین پرسنٹ ہو ہمیں آج اس ویڈیو کو ہزار لوگ دیکھیں گے اس ہزار لوگوں میں سے ہزار لوگوں کو آپ ایک سپیک نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ والا انٹریسٹ لنے ہوگا لیکن آپ ان کے اندر ایک بیج لگا رہے ہیں انٹریسٹ کا کہ ایسی بھی کچھ چیز ہو سکتی ہیں اور آہستہ 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 جیسے جیسے وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے جائیں گے آپ کی بات پر زیادہ غور آپ کی والدہ آپ پر زیادہ کرتی ہیں آپ کے بھائی زیادہ کرتے ہیں آپ کی قسن زیادہ کرتے ہیں آپ سے کوئی زندگی میں ملا ہی نہیں ہے تو وہ کہے گا یار یہ اخروت ہے یہ بیگار آدمی ہے صرف دور رہو اچھا ہے کیونکہ تم بھی پاگل ہوگا ہے جیسے اچھی بات ہے کہ آپ اگر آپ کو لوگ مل رہے ہیں کیونکہ انہی میں سے آپ کو لوگوں کو سلیکٹ کرنا اور جب کنفرنٹیشن آئے یعنی کہ لوگ آپ آپ کو برا کہیں یا آپ کو تانہ مار رہے ہیں تو that is the best opportunity to educate اگر آپ کو کوئی تانہ مار رہا ہے that is the best opportunity for you to educate because وہ آپ کو اپنا time دے رہا ہے آپ کے اوپر آ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا fragmented information ہے اس کے پاس full information نہیں ہے آپ نے کبھی کہانی سنی ہے ہاتھی اور اندھوگی نہیں پانچ اندھے ہوتے ہیں اور انہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا ہوتا تو ایک آدمی ان کو ایک ہاتھی کے پاس لے جاتا ہے پھر وہ پانچ اندھے ہاتھی کے different angle پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا ہوتا ہاتھی کیسا ہوتا ہے ہاتھی جو ہے نا وہ ایک pipe کی طرح ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سونڈ آتی ہے دوسرا ہاتھی کہتا ہے ابھی یار کیسی واضح کر رہے ہو ہاتھی سونڈ ہاتھی جو ہے pipe کی طرح نہیں ہوتا ہاتھی ایک پلر کی طرح ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا پاؤں آتا ہے ہاتھی جو ہے وہ ایک پلر کی طرح ہوتا ہے تیسر آدمی ہوتا ہے ابے چھوڑو یار تمہیں کہ ہاتھی ایک برش کی طرح ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پوچھ آتی ہے تو تینوں کے experiences الگ تھے تو اب آپ کے پاس جو جو اگر آپ کے پاس اس طرح کی confrontation آتی ہے تو آپ ان کی information کو complete کر سکتے ہیں یا مزید بڑھا سکتے ہیں جا کے وہ اب ان کو پورا ہاتھی visualize کرنے میں آسانی ہو سکتے ہیں true so that is how and the challenge is not outside the challenge is آسان فورا flare up ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اوہ یار یہ تو مجھے مار دے گا جان سے اوہ یار یہ کر دے گا بھی ہمارے defense mechanism on ہو جاتے ہیں بڑا سو ہو جاتے ہیں true تو آپ غصہ سب سے important چیزیں غصہ حرام اسی لئے کہ سور کھالنے کو ہم جو بڑا سمجھتے ہیں غصہ کھانے کو اچھا سمجھتے ہیں غصہ نہیں کھانا غصہ جو ہے بالکل بھول جائیں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی بھی بات کو اور اس کے بعد آہستہ 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 آپ نے ان کو confrontation کرنی ہے ان کو smile کرنا ہے ان کو آہم جواب دیتے رہنا ہے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے وہ ہی آپ کے ساتھ ہی کرنے ہیں وہ لڑائی اس لیہی کر رہے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ سمجھ میں آنے ہی سمجھ پر Bangladesh میں dije چاہتے ہیں کہ ہی spill wat On senti کو بدلنا ہے اور اسی کو بدلنا بہت مسکل کام cancer ہے نہ میں vidlnc چاہتے ہو نہ بدلنا چاہتا ہو نہ آپ بدلنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں رہان بھائی میری ٹائم پہ کام کرے میرے ساتھ کھڑے ہوں میں چاہتا ہوں جنو میں جز appropriate ہوں۔ سو ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری جسی ہو تو دنیا تو ہماری سے نہیں ہے دنیا نے اپنی رسے رہنے True Thank you so much میرے لئے بہت informative message ہے Yes بالکل میں اسی طرح سے add کروں تو آپ نے ایک threshold line دکھائی ہے This is the edge Exactly yes Threshold line کو cross نہیں کرنا ہوتا There is a fine line between normal and abnormal تو اس کو cross نہیں کرنا ہوتا تاکہ لوگوں کو message Thank you آپ cross کر سکتے ہیں لیکن آپ کو confrontation زیادہ آئے گی تو اگر آپ تیار ہیں confrontation کے لئے اگر آپ تیار ہیں کہ لوگ آپ کو پاگل کہیں اگر آپ تیار ہیں کہ لوگ آپ کے آپ ان کو باتوں کو سمجھا سکیں تو آپ ضرور cross کر لیں کیونکہ پہلے تو tools موجود نہیں تھے اب tools موجود ہیں مثال کی طور پر اگر آپ کی 150 ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں کہ How do I reduce air pollution How do I reduce light pollution What is light pollution Bla 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 ساہرے کی tutorial پڑے ہوئے ہیں تو اب آپ کا جو آپ کو آپ کی team مننا خود ہی شروع ہو جائے گی So step one In order to change the world You have to change and Embrace new technologies Embrace new ideas آپ جو میسیج لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یا لوگوں تک دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دینا شروع کر دیں اور یوٹیوب پہ فیس بک پہ دینا شروع کر دیں اور وہ آپ کا نیٹ بڑا کر دے گی پہلے آپ چھوٹے سے طلاب میں مندے ڈھونڈ رہے ہیں پھر ریور میں ڈھونڈ رہے ہیں پھر سمندر میں ڈھونڈ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک سمندر کی مان ہے انسانوں کی جنگل ہے آپ کو میں نے بہت ڈھاشتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے فائنلی آپ کی اس طرح سے بتایا میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں ہماری بات کو آپ سے کنیک کریں گے آپ کی آئیڈیاز میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ ایک ہمارے انیوشول اور بہت اپورٹنٹ پیلر ہیں اس ملک کے لیے کہ آپ سپیس کے اوپر کام کر رہے ہیں سپیس ایز سٹار ٹریک سیز آلٹیمیٹ فرنٹیر سب سے زیادہ آلٹیمیٹلی وہیں پہ زیادہ ہم ایکسپلور کرنے کے لئے جائیں گے لیکن ابھی تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ روٹی کپڑا مکان سے نہیں نکلیں تو وہ سپیس کی بات تک ذرا گھبرا جاتے گے یار ابھی تو ہماری پیڑ میں کھانے گونی ہیں تو میں سپیس کی بڑی گئے کسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں ان کے ارتقائی عمل سے دور ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے لئے بھی کانٹنٹ کریٹ کریں اردو میں اور زبانوں میں اور اس کے ساتھ آپ کو بہت سارے ساتھ ہی ملنا شروع دیں گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے کام کا بھی ٹائم ہے اب تخیال کیجئے گا سلام شکریہ 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 شکریہ